تو ہی گائز ویلکم تو دین اوڈا ایکسپلینسن ویڈیو اگر آپ نے اس سے پہلے والا پارٹ نہیں دیکھا تو پہلے جا کے وہ وچ گو اس کے بعد ہی آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا اور نیچے دیئے گا ہے ریڈ بٹن کو گرے کر دو بھائی میں کچھ نہیں جانتا کہانی کے سٹارٹ میں ہم فور ایوہ نائٹ دکھائی جاتے ہیں وہ بول رہے ہوتے ہیں کہ وہ چیز ہی وہیں گری تھی تب ہی وہاں پر بینٹین کھڑا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ تم کام اکل والوں کو کب اکل آئے گی فور ایوہ نائٹ ان کی اوپا حملہ کر دیتے ہیں اور بینٹین بھی اپنی ایلیاں میں ٹرانسپن ہوکے ان کی اوپا حملہ کر دیتا ہے اور ہمیں بینٹین دکھایا جاتا ہے جو فور ایوہ نائٹ سے لڑدا ہوتا ہے تب بھی ان میں سے ایک فور ایوہ نائٹ بولتا ہے کہ بزدل باہر نکل کے لڑو اور تب ہی بینٹین دھرتی فار کے وہاں نکلتا ہے اور پھر یہاں پر بینٹین کے پرانے دوست جیٹی اور کیس آ جاتے ہیں کیمروین کے ساتھ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بس دوستو اس کے بعد ہم سمال لیں گے اور پھر کیون بولتا ہے تمہارا تو کام نائی سٹوڈنٹ کو ریکنگ کرنا ان کو رولانا ہے اور پھر جیٹی اے کیس بولتے ہیں کہ ہم بدل گئے ہیں کیون جیسے کہ تم بدل گئے پھر وین بولتا ہے کہ جیٹی اے کیس تو تم یہاں پر کر کیا رہے ہو اور جیٹی کیس بولتا ہے کہ ہم پلمرز ہیں وین دیکھ کے ہی پہچان جاتا ہے کہ یہ پلمرز بیچ نکلی ہیں اور پھر کوئن بولتا ہے کہ تم لوگ کو یہ پلمرز بیچ کہاں سے ملے اور کیس بولتا ہے کہ اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے ابھی ہم کیمرے پر ہیں اور وہ کیمرہ والا کوئی اور نہیں اولیوار تھومسن ہوتا ہے وین اس سے بولتا ہے کہ مجھے اچھے سے یاد ہے تم ویڈیو گیم بھلے ہونا جس نے ویڈیو گیم بنانے کے چکر میں میں نے جان لینے کی کوسس کی تھی اور پھر جیٹی گلتی سے ایک ایلین چیچ کو چھو لیتا ہے اس سے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے اور ایک رووٹ کے روپ میں آ جاتی ہے اور پھر بینٹین ایک کچھو اچھا پیلین میں بدل جاتا ہے اور پھر وہ ایلین بینٹین کو اوپر لات رکھ دیتا ہے اس سے بینٹین اس کی لات پکڑ کے اس کو گھومانے لگتا ہے اور اس کو توڑ فور دیتا ہے اور اس میں سے کچھ بلپ ٹائپ کا نکلتا ہے اس کو فوری ور نائٹ لے کے بھاگ جاتے ہیں اور پھر بین کو چکر آنے لگتے ہیں اور پھر وہ وہیں پہ گڑ جاتا ہے اور پھر کیمرمین آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ کیا مست سو تھا اور پھر بین جاگ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے کون شاہ شو کیمرمین بتاتا ہے کہ یہ لینیٹیب اس کے اور ہیرو ہیں جیڑی اور کیش اور پھر کیون ان کو پکڑ کی اوپا اٹھا دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جو بھگنا ہے جلی بھکو اور پھر کوئن بولتی ہے کہ کیا تم دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ بین کی پیچھے تمہارا دماغ ہے اور پھر بین بولتا ہے کہ کون سا بلاغ تم نے اس کے بارے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کوئن بولتا ہے کہ میں تم کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ اگلے بار تم ریڈ بن کے ان کے پیچھے نہ بھاگو اور پھر کیش بولتا ہے کہ بین تمہارے پاس سب کچھ ہے دوحلت لانڈیا باری سب کچھ اور پھر بولوک بولتے ہیں کہ ہم دونوں تو ننلی ہیں ہمارے بس کا کچھ نہیں ہے اور پھر کوئن بولتے ہیں کہ ہمیں ان کو ایک موقع دینا چاہیے بین بولتا ہے ٹھیک ہے جب تک جب میں اس کو جھل سکتا ہوں تب تک اور پھر کیون بولتا ہے رہنے دو میں ان کا ساتھ بلکل بھی نہیں دوں گا اور پھر جیڈیو کیس کیون سے بولتے ہیں کہ ہم اپنی کمائی میں سے تمہیں ٹین پسند دے پر کیون بولتا ہے کہ مجھے فپٹی چاہیے اور پھر کیون مان جاتا ہے اور پھر وہ لوگ سوٹنگ کرنے لگتے ہیں اور جیڈیو اکیس کیمرے پر بول رہے ہوتے ہیں کہ بین ٹین کے پیچھے ہمارا دماغ ہوتا ہے اور تب ہی ویل گیکس کا چیلا اس کو ٹی وی پر دیکھ لیتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ بین ٹین ہم سے ہمیزہ کیوں جیتا تھا اور وہ سوچنے لگتا ہے اگر ہم نے ان دونوں کو مار دیا تو ہم بین ٹین کو آرام سے ہرا سکتے ہیں اور پھر ہمیں اگلے سین میں بین ٹین کہتا ہوا دکھایا جاتا ہے کہ یہی فوریوہ نائٹ کارڈا ہے اور پھر وہ لوگ اس کا دروازہ نوک نوک کرنے لگتے ہیں تب ہی اس میں سے ایک سپائی نکلتا ہے وہ بولتا ہے یایس اور وہ وہاں پر برس کر رہا ہوتا ہے اور پھر کیمرے میں جیڈی سے پوچھتا ہے کیا تم اس طرح جا کے اس کو پکڑ لوگی اور پھر جیڈی بولتا ہے میں اپنا خوراپاتی دماغ چلاتا ہوں اس لئے ہر چوڑ کو پکڑ لیتا ہوں اور پھر تب ہی ایک ننگا فوریوہ نائٹ اس کے سرمر گھلتا ہے اور یہاں پر جیڈی کے ایل لگ جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ اس فوریوہ نائٹ کو پکڑ لیتے ہیں اور پھر وہ فوریوہ نائٹ بولتا ہے میں تو ایک سپائی ہوں اور میں ابھی ڈیوٹی پہ نہیں ہوں اور پھر کیبن اس کے پاس آتا ہے وہ بولتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے یہ ایک ایسا موشٹر بن جاتا ہے جو انسان کو کچھا کھا جاتا ہے وہ اور پھر وہ بولتا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایلین ہتھیار تھے جس سے ہم کافی تباہی مچا سکتے تھے اور پیسہ بھی کما سکتے تھے اور پھر کیبن بولتا اچھا بتا تم نے اس میں سے کیا نکالا وہ بتاتا ہے کہ اس میں سے ہم نے ایک ایلین بیٹری نکالی ہے اور پھر یہاں ہمیں فوریوہ نائٹ دکھائے جاتے ہیں تب ہی بینٹیں دیوال توڑ کے وہاں سے آتا ہے اور پھر فوریوہ نائٹ اس کو اوپر حملہ کر دیتے ہیں اور پھر وہ لوگ فوریوہ نائٹ سے لڑنے لگتے ہیں اور تب ہی یہاں پہ کیمرامین اور جیڈی اور کیس بھی آ جاتے ہیں اور وہ بولتے ہیں کہ ہم بتائیں گے تمہیں کیسے لڑنا ہے تب ہی ان کی اوپر لیزر سے حملہ ہوتا ہے اور وہ ایک ٹینک کے پاس جا کے گر جاتا ہے اور اس میں سے فیول لیک ہونے لگتا ہے اور کیون اس میں فیصل کے گر جاتا ہے تب ہی اس کو کوئن بچا لیتی ہے اور پھر بین بولتا ہے سب کچھ ٹھیک ہے نا گائز پر کیون بولتا ہے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے ان کی بجے سے اور پھر یہاں پر ویلگ ایکس کا چیلہ آ جاتا ہے اور وہ بولتا ہے آخر کار مجھے بینٹین کا دماغ کو تبا کرنے کا موقع مل ہی گیا اور یہاں پر جیڈی اور کیس کی ہوا ٹائٹ ہو جاتی ہے وہ بولتا ہے کہ میری مالک ویلگ ایکس کی ہار کی پیچھے تم دونوں کا دماغ تھا اور پھر کیس بولتا ہے کہ تم نے سپیس میں سے ہماری ویب سیٹ دیکھی کیا سائیون بولتا ہے کہ مجھے تمہارے پراشین کمپیوٹر نیٹوکنگ کی حرکتیں بہت اچھی لگتی ہیں گیڈی اور کیس بولتے ہیں اگر تمہیں اتنا ہی سب کچھ پتا ہے تو یہ بھی پتا ہوگا کہ ہم سے اُلجنے نہیں چاہیے پر سائیون بولتا ہے ہم تم سے اُلجنے نہیں آئے ہم تمہیں مارنے آئے ہیں اور پھر بین بولتا ہے گائیس اس میں ہمیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں اور پھر وہ سپیڈر مانگی میں ٹرانسپوم ہو جاتا ہے اور بین بولتا ہے کہ یہ سائیون ہے یہ اس کا چیلا ہے ہمیں ویلگ ایکس سے خطرہ تھا نہ کہ اس چوتیے سے اور پھر وہ سائیون اس کی اُوپر حملہ کر دیتا ہے اور بولتا ہے کہ ویلگ ایکس کے جانے کے بعد ہم اس کی پاور کو ایسے ہی بیکار نہیں جانے دیں گے اور پھر کیمرامین اپنا کیمرہ کھول کے بتانے لگتا ہے کہ ہم تمہیں جو جو ہے سب کچھ سچ بتائیں گے جیڈی اور کیس نے کیسے اس ایلین کی چھٹی کی پر وہ لوگ تو یہاں سے ڈر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور پھر سائیون ان لوگ کو پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے تمہارا کھیل ختم ہوا بوائس پر سپائیڈ ایلین کی وہ اپنے جال سے ان دونوں کو بچا لیتا ہے اور پھر سائیون بین سے بولتا ہے کہ مجھے ہرانے کے سوچ رہے ہو کیا میں تمہیں ایک جھٹکا دوں گا اور بین بولتا ہے ہاں میں بھی تمہیں جھٹکا دوں گا اور پھر جیڈی اور کیس کیمرے پر پھر سے فٹنے لگتے ہیں کہ کمال کا ہم نے پرداشن کیا پر اتنے ہی بین ٹین ہوا میں اڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے اور پھر سائیون ایک ٹاور کو بین کی اوپر گرا دیتا ہے اور پھر سائیون ان تینوں کو پکڑ لیتا ہے اور بولتا ہے کہ تم نے ہمارے مالک کے ساتھ جو کیا ہے اب میں وہی تمہارے ساتھ کروں گا اور پھر جیڈی اور کیس لائیو شریمنگ میں سب کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے جھونٹ بولا تھا یہ ہم نے جھونٹی کہانی بنائی تھی اور وہ بولتا ہے کہ یہ شو کرنے کے لیے ہم نے بین کے سامنے ہاتھ پیر جوڑے اور پھر اتنے میں ہی الٹی میٹ سپائیڈر منکی نکلتا ہے اور پھر جیڈی اور کیس ایک ہتیار کو لینے لگتے ہیں اور اس کے اوپر چلانے لگتے ہیں اور دوسرے طرف سائیون اور بین ٹین کے بیچ فائٹ چل رہی ہوتی ہے اور پھر سائیون بولتا ہے بہت خوب اب پوری دنیا بین ٹین کو آخری سانس لیتے ہوئے دیکھے گی اور پھر جیڈی اور کیس سوسیلین گن سے اس کو سوٹ کر دیتے ہیں تو بس گئی صحیح تھا ہمارا آج کا اپیسوڈ آئیو پاپ لوگ کو ٹھیک لگا ہوگا ٹینک یو فور واشنگ